اسلام علیکم جوبز انفرمیشن اینڈ گائیڈس کے چینل بکشاندید ای پی آر سندھ میں جو مختلف وکینسیز کی ناؤسمنٹ ہوئی تھی ٹی بناٹھ ہزار وکینسیز ہیں ان کی ٹیسٹ سلیبس کی ناؤسمنٹ کر دی گئی ہے ای پی آر سندھ کے ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہوگا اس لئے آپ نے اس ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرنی ہے ایم سی کیوز بے سے ٹیسٹ ہوگا اس کا مکمل اور آسان طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو انٹرک ضرور آج کریں اس لئے آپ میں نے چینل جابز انفرمیشن اینڈ گائیڈیس ریڈ کر سکتے ہیں اس پر ایڈی میں نے بہت ساری وفاقی صبحی اور پرائیوٹ جوز پر ویڈیو پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں جن پر اپلائی کرنے کا مکمل اور آسان طریقہ میں نے ان ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے یہ بھی آپ ضرور آج کریں دیکھنے ہیں ایپی آر ٹیسٹ کا سلی بس ایپلائیمنٹ پروسیسنگ رسورس ایپی آر سکرننگ ٹیسٹ پیٹرن فور سین ایم سی کیوز بیز یہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا سکرننگ ٹیسٹ آپ دیکھ لیں ریسیشن آفیسر کے لیے ٹائپ آپ کا ایم سی کیوز نمبر اف ایم سکیوز سو ہوں گے کم از کم آپ کو ساٹھ منٹ دیے جائیں گے ایم سی کیوز اٹیم کرنے کے لیے انگلیس جو ہوگی بیسک گریمر کی ٹوئنٹی مارک پرشنڈ کی پاکسان افیرس 1947 سے لے کے دوہزار بائیس تک کی بیس پرشنڈ ایوی ڈے سائنس سے پچیت پرشنڈ کوشنڈ آئیں گے پروینس کرنٹ افیر یعنی کہ آپ کے سندھ سے مطالق جو کرنٹ افیر ہے اس میں سے بیس پرشنڈ اور بیسک میت جو ہوگی اس میں سے پندہ پرشنڈ ٹوٹل کوشنڈ ایم سکیوز آئیں گے ٹوٹل آپ کے مارک ہنڈرز ہوں گے سیم آپ کا اسٹینڈ ریسیسٹن آفیسر کے لیے بھی یہ اس لیے بس ہے آپ ایچھے دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی سو ایم سکیوز اور ساٹھ منٹ اگر تو آپ ان ویجلیشن سٹاف کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کے بھی سو ایم سکیوز ہوں گے اور ساٹھ منٹ آپ کو دی جائیں گے جس میں بیسک انگلیس پاکسان افیر ایوی ڈے سائنس آپ کے سین کا کرنٹ افیر فیلڈ نالج اور بیسک میپ اچھا جی انہوں نے کچھ ڈیٹیل بھی میں نیچے مینشن کی ہوئی ہے آپ کے ٹیسٹ سینٹر ڈیٹ اور ٹیمنگ جو ہے آپ کے رولومر سلپ پہ دی ہوگی تو جیسے آپ کا ٹیسٹ ہوگا آپ نے ٹیسٹ سینٹر پہ اپنا اورجنل سین ایسی اور رولومر سلپ بھی ساتھ لے کے جانا ہے موبائل فون کچھ کریں آپ ساتھ مت لے کے جائیں اچھا جی کچھ امیدواروں نے ایک سے زیادہ پوسٹ کے بھی اپلائی کیا ہے تو یہاں پر وہ کلیلی کہہ رہا ہے کہ آپ کا سبیہ کی ٹیسٹ ہوگا اور آپ کا ہر پوسٹ کے اگیسٹ میریٹ لسٹ بنائی جائیں سبجیکٹ وائز ان ایمسیکیوز کی تیاری آپ نے کہاں سے کرنی ہے اس کا مکمل آسان طریقہ آپ کو شروع ہم بتاؤں گا ویڈیو ضرور انٹرک واش کریں آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے پاک ایمسیکیوز ڈاٹ کام پہلی ویب سرٹ آپ کے سامنے ہو جائے گی پارک ایمسیکیوز ڈاٹ کام اسے آپ نے اپن کر لینا ہے یہاں آپ دیکھ سرٹ ہے آپنا سلیبس آپ دیکھیں گے پہلے انگلیس گرامر ہے اس کے اندر یہ رائٹ سرٹ پر آپ نے دیکھنا ہے انگلیس اسے آپ اپن کر لینا ہے تو آپ دیکھتے ہیں Гرامر ٹیپ کا انگلیس ہوگا تو آپ نے صرف گرامر کے جو سبجیکٹ ہوں گے انہیں آپ نے کور کرنا ہے انگلیس کی سبجیکٹ میں دیکھیں کون کون سے ٹاپکس کور ہو رہے ہیں تو آپ سے صرف وہ جو ٹیسٹ کا پوچھ رہا ہے انگلیس گرامر کا تو آپ نے اس میں ٹاپک نمبر بارہ پریپوزیشن ایم سکیوز سپیلنگ تیسٹ ایم سکیوز اس کے علاوہ آپ جو ہیں فیلنگ ڈا بلینکس ایم سکیوز اور ون ورڈ سب چونے ایم سکیوز یہ چار آپ ٹاپک اس کے لیے تیار کر لیں تو بیسک گرامر آپ کا اس میں کور ہو جائے گا سیکنڈ آپ ڈاپ یہ پاکسان پیر اندی سو سنتالس سے لگے دو ہزار بائس تک آپ نے سvit دیکھنا ہے یہاں پہ pakسان کر Freiheit اسے اپنے اوپن کر لینا آہ اس کا اب آپ نے پاکسان سٹیڈی ایم سکیوز اسے اپنے اوپن کر لینا تو اس میں آپ کے ٹاپک کون سے کور ہو جائیں گے جہاں اور دے سٹیں پاکسان کے کرین ٹاپیر میں دیکھنا کون کون سے ایم سوگ شامل ہیں وہ آپ یہاں سے ٹاپک دیکھ سکتے ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں اس میں آپ کا پاکستان کا جو کرنٹ افیر ہے آج کل کا وہ کور ہو جائے گا آپ نے پاکستان سٹیڈی کا سبیٹ وہاں بھی اوپن کیا تھا تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں پاکستان جنرل لوجی ڈیفنس آم فورس یہ تمام آپ کے پاکستان کرنٹ افیر میں بھی کور ہو جائیں گے دیکھ ساپ دیکھیں ایری ڈی سائنس ایری ڈی سائنس کے لیے آپ دیکھیں سیم آپ نے تھرڈ ٹپک یہاں پہ سرچ کرنا ہے ایری ڈی سائنس ایم سی کیوز یہ آپ کے سامنے گیون ہے سارے نیچے انہیں آپ بھی یہاں سے تیاری کر سکتے ہیں اس سبیٹ کی یہ مارکس آپ کے یہاں سے کور ہو جائیں گے ٹوٹل ایری ڈی سائنس آپ کا پچیس مارکس کا ہوگا پرونس کرنٹ افیر پرونس کرنٹ افیر یعنی کہ آپ کے صوبہ سین سے متعلق جو کرنٹ افیر ہوگا اس سے آپ نے سٹیڈی کرنا ہے تو آپ نے سیم پاکستان سٹیڈی پر کلک کرنا ہے آپ نے سین کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو صوبہ سین کا جو کرنٹ افیر ہوگا وہ آپ کے سامنے آجے گا اس سے بھی آپ تمام آپ کی یہاں پر ٹیب اوپن کر کے انہیں بھی آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں ٹوٹل یہ آپ کے ٹوٹی مارکس کور کرے گا اس کے بعد بیسک میکس آپ کا پندہ مارکس ہوگا اس لیس میں آپ نے سیچ کرنا ہے میتھمیٹکس میتھمیٹکس ایمسکیوز اسے آپ نے اوپن کر لینا ہے اس میں آپ دیکھیں گے بیسک میتھ ایمسکیوز اسے آپ نے اوپن کر لینا ہے صرف یہ ایک ٹوپک آپ نے کور کرنا ہے باقی اس تمام ٹوپک آپ نے چھوڑ دیں بیسکی لیول کا میتھ اس کے اندر شامل ہوگا اس کے علاوہ یہ سلیبس اور پاک ایمسکیوز کی جو ویب سیڈ ہے اس کا میں لنک اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر اس پر کلک کر کے اسے ڈرائیو بیڈ اپنا سلیبس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پاک ایمسکیوز کی ویب سیڈ سے کیاری بھی کر سکتے ہیں اچھا جو ویڈیو اگر آپ کو بسند آئی ہو تو ویڈیو کلازمی لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل لائک کو کلازمی فیض کر دیں تاکہ جب میں کوئی اسی سلیبس لیٹیٹ فیڈل یا پرمیسل گورنمنٹ کی جو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو بارک مصول ہو سکے اس کے علاوہ اگر آپ کو سلیبس میں کوئی اشیو آتا ہے تو آپ مجھے کونڈ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ